نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول علیہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ موزد سامین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا عمل مال و دولت کے لئے ہے جو لوگ امیر ہونا شاہتے ہیں جو لوگ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں جو لوگ رزق میں فراوانی چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہمارا آج کا عمل بہت فائدہ مند ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو پابندی کے ساتھ روزانہ کریں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے دن بدلیں گے اور آپ فراوانیاں دیکھیں گے انشاءاللہ چند ضروری ہدایات ہیں جو میں ارز کروں گا انشاءاللہ بس ان ہدایات پر عمل کر لیجئے اس وظیفہ کو کر لیجئے اور اللہ حرب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا ہول کیجئے آپ جو بھی مسئلہ ہے مجھے کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو کمنٹس میں جواب دوں گا سب سے پہلی چیز کہ نماز کی پبندی ضروری ہے آپ گھر میں دو آدمی ہیں یا بیس آدمی ہیں اگر ایک بھی بے نمازی ہے تو آپ کے گھر پر تنگ دستی کی بے برکتی کی نحوست چھائی رہے گی کیونکہ بے نمازی کی نحوست ایک سو ساٹھ گروں تک جاتی ہے چالوں طرف چالیس گروں تک جاتی ہے تو ایک سو ساٹھ بنتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ جس بلاسٹ کی وجہ سے ایک سو ساٹھ گروں کو نقصان پہنچنا ہو تو جس جگہ وہ بلاسٹ ہوا ہو وہاں کتنا نقصان ہوگا کاروبار نہیں ہے اپنا گھر نہیں ہے معاشی تنگی ہے پریشانی ہے اور بعض وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تو پہلی چیز سی نماز وہ نماز کی پبندی ضرور کریں اور دوسری چیز ہے اللہ رب العزت کا تعلق ذکر کرنا اللہ رب العزت سے دعا کرنا اور یہی اصل وظائف کا مقصد ہے وظائف کو ہمیشہ ذکر کی نیت سے کریں اور پھر دعا کیا کریں اسے بہت فائدہ ہوتا ہے اور آج کی عمل کی طرف بڑھتے ہیں تین مرتبہ اس عمل میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا غنیو یا اللہ یہ اللہ رب العزت کا اس میں مباری آپ نے سو مرتبہ صرف پڑھنا ہے کوشش کریں دو نفل پڑھیں دو نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر سو مرتبہ یا غنیو یا اللہ یا غنیو یا اللہ اس طرح اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کا اس میں مبارک پکار کر آپ دعا کیجئے اور اول آخر تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھئے اور ایک چیز میں میں یہ ارز کروں گا عمل کی اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لئے ہے اور یہ شرط صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے جن کو نہیں آتا ان کے لئے کوئی قید نہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں محسوس سیعہ میں اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں جسوکا چاہیں کریں لیکن کوشش کریں آپ اس میں جب وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد دعا بھی کریں دعا کریں اور اس کے علاوہ اپنے عامال کو بھی دلست کریں نماز کی پربندی کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کر دیں من چاہی زندگی کو چھوڑ دیں آج ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں ایک دن آنا ہے ہم نے ان سب گناہوں کو چھوڑ کر قبر میں چلے جانا ہے تو جب چھوڑایا جائے تب ہی چھوڑیں اس سے بہتر نہیں ہے ہم پہلے ہی چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں بعد میں تو صرف اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے اس لئے ان گناہوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے آپ ان پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لئے عامال کیجئے اس میں سب سے پہلے نماز ہے اور عامل بناہوں کا چھوڑنا ہے اور اس عامل کو کر کے پھر اس پر آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت سے آپ اپنے گھر کے لئے دعا کریں اللہ آپ کو آپ کا اپنا گھر عطا فرمائیں گے رزق میں فراوانیہ عطا فرمائیں اور اس نیر کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ وافر رزق عطا فرمائیں تاکہ ہم آپ کے بندوں پہ خرچ کر سکیں تو انشاءاللہ باست عجر بھی ہے اور اللہ رب العزت انشاءاللہ بدد بھی فرمائیں گے اور بس اتنا ہی وظیفہ ہے مزید تو اس میں کچھ نہیں آپ اگر اس وظیفہ کے مطلق کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو آپ محسنی کر سکتے ہیں اور کومنٹس میں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام دعا کا انشاءاللہ ضرور اور جو نے دعا کے لئے کہا ہے انشاءاللہ ان سب کے لئے دعا کروں گا استخارہ والی ویڈیو جلدہ جلدہ اپلوڈ کریں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اور خالہ کا شوہر ہے ان کو گالیاں وغیرہ دیتا ہے ڈانٹتا رہتا ہے بہت زلیل کرتا ہے ان کو کہیں چین یو لائف کورس کریں غیر مسلم حکومت کے پاس سے پیسے آنے ہیں کیا پڑھنا ہے اس سے یہ ہدایت کی دعا کریں اور فرما رہے ہیں آپ کے وظائف سے بہت مسئلہ حل ہو رہے ہیں تو یہ تو اللہ رب العزت کے تعالق سے مسائل حل ہوتے ہیں آپ بس اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعالق مضبوط رکھئے اللہ سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے اور بس اتنے ہی کومنٹس سے انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی جو لوگ اپنے آ رہی ان کے لئے ایک بہترین راستہ وہ چین یو لائف کورس ہے چین یو لائف کورس بدر کی رات کو یا منتقیمو نہیں پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے جو ہے وہ فتح کے لئے مسلح بشایا ساری رات مسلح پر گزاری ہے تو اصل عامال ہیں وظائف نہیں ہیں اور عامال چین یو لائف کورس میں کروائے جاتے ہیں اور محضرت سامین ایک ضروری پیغام جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے شہروں میں ڈینگی وائرس کا بہت زیادہ جو ہے یہ وائرس بڑھتا جا رہا ہے جس کی سب سے بیسیک وجہ وہ سپری کا نہ کرنا ہے پہلے مکمل شہر کے شہر جو ہے ان کے لئے انتظام ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس موزی مرض سے بچاؤ گی کہ اڈے بن چکے ہیں اس وجہ سے مات ہو رہی ہیں اور اس کے لئے راولپنڈی سے یا آپ کے جاننے والے آپ کے عزیز و آقارب میں سے اگر کوئی بھی ڈینگی وائرس کا شکار ہے اور اس میں سیلز اور پلیلیٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ تیزی سے نیچے چلے جاتے ہیں تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر آپ ان کے لئے آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو اللہ کی رضا کے لئے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ کیمپ لگائے جائے گا ویسے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں نمبر بول دیتا ہوں آپ ان سے فون پر رابطہ کر کے ان سے وقت لے سکتے ہیں بقائے تو آپ میڈیسن لے سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ غریب ہیں مستحق ہیں آپ کا فری علاج کیا جائے گا اور اگر آپ غریب نہیں ہیں تو آپ ضرور احساس کیجئے ان لوگوں کے لئے جن کو فری میڈیسن پہنچائے جائیں گی تو آپ کا بھی اس میں پورا پورا حصہ ہوگا ایک جان بچانے میں آپ کا مال لگ جائے تو اس سے بڑا عجر کیا ہوگا تو بس یہ ایک بغام تھا جو مجھے فرمایا گیا میں نے آپ سب سے عرض کر دیا دعا میں یاد رکھیے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم